کمالیہ سے ہمارے ریپورٹر تارک محمود رانا کی رپورٹ کے امتابق اسسٹنٹ کمیشنر غزالہ یاسین چیدر کا اے ایس پی کمالیہ سندت اسحاق کے ہمراہ ایجوکیشن بورڈ کے زیر احتمام میٹر کے امتحانی مراکز کا اچانک دورہ شہر کے مختلف علاقوں میں قائم امتحانی مراکز میں جا کر امتحانی عمل کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا سیٹنگ پلان کے مطابق طالب علموں کو کوئی بیٹھنے کی انتظامات دیکھے گئے امتحانی عملہ کے پاس ریکارڈ بھی چیک کیا گیا سینٹر پر طالب علموں کے لیے لائٹ کے مناسب انتظامات پر ابتنان کا اظہار امتحانی عمل کو ہر لحاظ سے شفاف رکھنے کی تاقید سینٹر پر سیکیورٹی انتظامات بھی چیک کیا گئے بوٹی مافیا کا خاتمہ ترجیحی اور امتحانی عمل کی شفاقیت پر زیرو ٹالرنس ہے اسسسٹنٹ کمیشنر نے نگر امتحان عملہ کے ریکارڈ کی بھی تصدیق کی خبر شامل کرتے ہیں تھانہ راججنگ کی چوکی ارادہ سے جہاں پر چوکی انچارج محمد فاروق کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا تفریق کاروائی ہیں جاری مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے امطابق چوکی انچارج ارادہ اے ایس اے ای محمد فاروق نے اپنی ٹیم کے عمرہ کاروائی کرتے ہوئے پولیس کو سنگین مقدمات میں مطلوب انتہائی خطرناک اشتہاری مجرم سرور نامی شخص تو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چوکی انچارج اڑارہ اے ایس اے محمد فاروق نے بتایا کہ سرور نامی اشتہاری پولیس کو دیگر سنگین مقدمات میں مطلوب تھا جس کو بروقت کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا مزید کہا کہ جرائم پیشہ افراد کو کسی قسم کی روائیت نہیں دی جائے گی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی ہیں ڈی پیو قصور کی ہدایت اور ایس اے چو تھانہ راجنگ سربراہی میں جاری ہیں مانا والا سے ہمارے نمائندے محمد عدنان دانی کی رپورٹ کے انتابق تھانہ مانا والا پولیس کا منشات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تفصیلات کے انتابق مقبر خاص کی اطلاع کے انتابق مہدہ قدیم کے قریب ایک شک جس کے پاس بھاری مقدار میں چرس گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہے اگر مانا والا پولیس جلس ریٹ کرے تو اس شک سے بھاری مقدار میں چرس برامت ہو سکتی ہے جس پر ایسے چوتھانہ مانا والا قی قیوم اے ایسے ای کو اپری ہٹیم کے ہمراہ فوری ریٹ کا کا جس پر قیوم اے ایسے ای کے فوری حکم کی تعمیل کرتے مقبر خاص کی جگہ پر ریٹ کیا اور خرشید نامی شخص و بما منشات گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا علاقہ نے قیوم اے ایسے ای کی منشات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو سراحہ اور خراج تحسین پیش کیا ساہی وال سے ہمارے ڈویزنل بیورو جی فرانہ ظلفکار سرور کی رپورٹ کے مطابق ڈی پیو فیصل شہزاد کی خصوصی حدایت کی روشنی میں جن منشات فروشوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن چاری ہے اس سلسلے میں تانہ فتح شہر پولیس کے اسچو اجاز اسلم اور سب انسپیکٹر صدرہ کیانی نے اپنی ٹیم کے ہمرا چھاپا مار کر تین منشات فروشوں کو گرفتار کر لیا ان کے قبضے سے چار کلو گراند سے زیادہ چیس برامت کر لی گئی خودیاں خاص سے ہمارے نمائندے محمد سلیم خلیفہ کی رپورٹ کے مطابق ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے آج رمضان المبارک کی چھبیسمی شب مسجد اسلام فارمیسی میں کاری ذکر آباس کے قرآن مجید کی تکمیل پر ببرکت تقریب ہوئی جس میں علامہ عرفان طابانی حاجی محمد اسلام ڈکٹر نظیر احمد اور سلیم خلیفہ سمیت دیگر علاقہ موجزی نے شرکت کی اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مہمان گرامی کو مٹھائی اور محبت برے پھولوں کے ہار پہنائے گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سیام اور قیام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سوا اصل سے ہمارے نمائندے اللہ وسائع کی رپورٹ کے مطابق سوا اصل سیاسی و سماجی شخصیات کی ساجد آمین نے اپنی رہائیگاہ پر افطار ڈینر کے احتمام کیا پاکستان مسلم لینون کے چیئرمن چودری ساجد آمین کی طرف سے دیا گیا افطار ملن پارٹی مہمان اکسوسی ایمین نے رانا موشر اقبال ازر بھٹی سوا ایس ایل نیشنل پریس کلپ کے سرپرس میاں نیامت تری چیرمن سجاد جٹ زبیر مشتاک میو اور اہل علاقہ نے شرکت کی چودری ساجد آمین کی رہوشگاہ پر افطار ڈینر کیا گیا پاکستان اور فلسطینی بھائیوں کے لئے ہاتھ اٹھا کر سلامتی کے لئے اکسوسی دعا کی گئی اور مختلف طرح کے پکوان بھی پکھائے گئے